پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے علی فلام روح یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو اے پیغمبر ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہائیت اچھا قصہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اسی طرح خدا تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم اسحاق پر پوری کی تھی اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے ہاں یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں کچھ شک نہیں کہ ابا سریعی گلتی پر ہے تو یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو کسی گہرے کونے میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر اور ملک میں لے جائے گا اگر تم کو کرنا ہے تو یوں کرو یہ مشورہ کر کے وہ یعقوب سے کہنے لگے کہ ابا جان کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے خیر ہوا ہیں کال اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے ہم اس کے نگے بان ہیں انہوں نے کہا کہ یہ عمر مجھے گمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے اور مجھے یہ خوف بھی ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے وہ کہنے لگے اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کوئے میں ڈال دیں تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ ابباجان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اس باپ کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں اور ان کے کرتے پر جھوٹ مٹ کا لہو بھی لگا لائے یعقوب نے کہا کہ حقیقت حال یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو اچھا سبر کہ وہی خوب ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں خدا ہی سے مدد مطلوب ہے اب خدا کی شان دیکھو کہ اس کوئے کے قریب ایک کافلہ آورد ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سکا بھیجا اس نے کوئے میں ڈول لٹکایا تو یوسف اس سے لٹک گئے وہ بولا زہے قسمت یہ تو نہائیت حسین لڑکا ہے اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے خدا کو سب معلوم تھا اور اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی چاند درہموں پر بیچ ڈالا اور انہیں ان کے بارے میں کچھ لالت نہ تھا اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے اس طرح ہم نے یوسف کو سر زمین مصر میں جگہ دی اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں اور خدا اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب وہ اپنی جوانی پر پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بکشا اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی جلدی آؤ انہوں نے کہا کہ خدا کی پناہ میں رکھے وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا بے شک ظالم لوگ فلا نہیں پائیں گے اور وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برحان نہ دیکھ لیتا یوں اس لئے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بےہیائی کو روک دیں بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے اور عورت نے ان کا کرتہ پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھار ڈالا اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خوابند مل گیا تو عورت بولی کہ جو شک تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے یوسف نے کہا کہ اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتہ آگے سے پھٹا تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا اور اگر کرتہ پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹھی اور وہ سچا ہے اور جب اس کا کرتہ دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا تب اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہی باری ہوتے ہیں یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور اے عورت تو اپنے گناہوں کی بکشش مانگ بے شک خطا تیری ہے اور شہر میں عورتیں گفتگو کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے گلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے ہم دیکھتی ہیں کہ وہ سری گمراہی میں ہے جب اس نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کی ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھوڑی دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روبے حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کٹ لیا اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ سبحان اللہ یہ حسن یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے عزیز کی بیوی نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھی اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا اگر یہ وہ کام نہ کرے جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور زلیل ہوگا یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا تو خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر دفع کر دیا بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے ان کی رائے یہی ٹھائری کہ کچھ عرصہ کے لیے ان کو قید ہی کر دیں اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندان ہوئے ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیا اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں جو لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور حساق اور یکوب کے مذہب پر چلتا ہوں ہمیں شائع نہیں کہ کسی چیز کو خدا کے ساتھ شریک بنائیں یہ خدا کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے میرے جیل کھانے کے رفیقوں بھلا کہیں جدہ جدہ آکا اچھے یا ایک خدا یکتہ و غالب جن چیزوں کی تم خدا کے سوا پر استش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا ہے خدا نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی سن رکھو کہ خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے میرے جیل کھانے کے رفیقوں تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور جانور اس کا سر کھا جائیں گے جو عمر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصلہ ہو چکا ہے اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا لیکن شیطان نے ان کو اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کا ہی برس جیل کھانے میں رہے اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے دیکھتا کیا ہوں کہ ساتھ موٹی گائے ہیں انہوں نے کہا یہ تو پریشان سے خواب ہے اور ہمیں ایسے خوابوں کی تابیر نہیں آتی اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدد کے بعد وہ بات قیاد آ گئی بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تابیر لا بتاتا ہوں مجھے جیل کھانے جانے کی اجازت دے دیجئے غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا یوسف اے بڑے سچے یوسف ہمیں اس خواب کی تابیر بتائیے کہ ساتھ موٹی گائیوں کو ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ خوشے سبز ہیں اور ساتھ سوکھے تاکہ میں لوگوں میں واپس جا کر تابیر بتاؤں عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے انہوں نے کہا کہ تم لوگ ساتھ سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے تو جو گلہ کٹو گے تو تھوڑے سے گلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دینا پھر اس کے بعد خوش کسالی کا ساتھ سخت سال آئیں گے کہ جو گلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ سب کو کھا جائیں گے صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا کہ خوب میم برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے یہ تابیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ جب قاسد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے بے شک میرا پروردگار ان کی مکاریوں سے خوب واقف ہے بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا سب بول اٹھیں ہاشا اللہ ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی عزیز کی عورت نے کہا اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور بے شک وہ سچا ہے یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لئے پوچھیا کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی اور خدا خیانت کرنے والوں کی چالوں کو کامیاب نہیں کرتا اور میں اپنے تئی پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس امارا انسان کو برائی سکھاتا رہتا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے گا بے شک میرا پروردگار بکشنے والا مہربان ہے بادشاہ نے حکم دیا اسے میرے پاس لاؤ میں اسے اپنا مسائب خاص بناوں گا پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے صاحب مزلط ہو اور صاحب اعتبار ہو یوسف نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے عجر کو ضائع نہیں کرتے اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لئے آخرت کا عجر بہت بہتر ہے اور یوسف کے بھائی کنان سے مصر میں غلہ کریدنے کے لئے آئے تو یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو بہچان لیا اور وہ ان کو بہچان نہ سکے جب یوسف نے ان کے لئے ان کا سمان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ناب بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمان نوازی بھی خوب کرتا ہوں اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤگے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آسک ہوگے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے سامان میں رکھ دو عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و ایال میں جائیں تو اسے پہچان لے اور عجب نہیں کہ پھر یہاں آئیں جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ اببہ ہمارے لئے غلے کی بندش کر دی گئی ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی بیج دیں تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا سو خدا ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے کہنے لگے اببہ ہمیں اور کیا چاہیے دیکھیں یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے اب ہم اپنے اہل و ایال کے لئے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بارے شتر زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے یاکوب نے کہا کہ جب تک تم خدا کا اہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح سالم لے آوگے میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے جب انہوں نے ان سے اہد کر لیا تو یاکوب نے کہا کہ جو کولو قرار ہم کر رہے ہیں اس کا خدا زامن ہے اور ہدایت کی کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدہ جدہ دروازوں سے داخل ہونا اور میں خدا کی تقدیر کو تم سے نہیں روک سکتا بے شک حکم اسی کا ہے میں اسی پر بروسہ رکھتا ہوں اور اہلِ توقل کو اسی پر بروسہ رکھنا چاہیے اور جب وہ ان ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیرِ خدا کے حکم کو ذرہ بھی نہیں ٹال سکتی تھی ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی اور بے شک وہ صاحبِ علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے سمان میں پیالا رکھ دیا اور پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ کافلے والو تم تو چور ہو وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تمہاری کیا چیز کھوئی ہے وہ بولے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا پیالا کھو گیا ہے اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک بارش اتر انام اور میں اس کا زامن ہوں وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سمان سے وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدلہ قرار دیا جائے ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں پھر یوسف نے اپنے بھائی کے سمان سے پہلے ان کے سمان کو دیکھنا شروع کیا پھر اپنے بھائی کے سمان میں سے اس کو نکال لیا اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ مشیعت خدا کے سوا اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے ہم جس کے لیے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے برادرانی یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مغفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا اور کہا بڑے ہی برے ہو تم لوگ اور جو تم بیان کرتے ہو خدا اسے خوب جانتا ہے وہ کہنے لگے کہ اے عزیز اس کے والد بہت بڑے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیجئے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ حسان کرنے والے ہیں یوسف نے کہا کہ خدا کی پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں جب وہ اس سے نام امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے سب سے بڑے نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں یا خدا میرے لئے کوئی اور تدبیر کرے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تم سب والد صاحب کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ اببہ آپ کے صاحب سادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے اپنی دانست کے مطابق آپ سے اس کے لئے آنے کا عہد کیا تھا مگر ہم غیب کی باتوں کو جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے اور جس کافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں جب انہوں نے یہ بات یعکوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے تو سبر ہی بہتر ہے عجب نہیں کہ خدا ان سب کو میرے پاس لے آئے بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے ہائے یوسف اور رنج میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے انہوں نے کہا کہ میں اپنے غم و اندھو کا اظہار خدا سے کرتا ہوں اور خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزیز ہمیں اور ہمارے اہل و ایال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دے دیجئے اور خیرات کیجئے کہ خدا خیرات کرنے والوں کو سواب دیتا ہے یوسف نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے جب تم نادانی میں فسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا وہ بولے کیا تم ہی یوسف ہو انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے جو شخص خدا سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو خدا نیکوکاروں کا عجر ضائع نہیں کرتا وہ بولے خدا کی قسم خدا نے تم کو ہم پر فضیلت بکشی ہے اور بے شک ہم خطاکار تھے یوسف نے کہا کہ آج کے دن سے تم پر کچھ اطاب و ملامت نہیں ہے خدا تم کو معاف کرے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے موں پر ڈال دو وہ بینہ ہو جائیں گے اور اپنے تمام اہل و ایال کو میرے پاس لے آؤ اور جب کافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بڑا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتہ یاکوب کے موں پر ڈال دیا اور وہ بینہ ہو گئے اور بیٹوں سے کہنے لگے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے بیٹوں نے کہا کہ اببہ ہمارے لئے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے بے شک ہم خطاکار تھے انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لئے بکشش مانگوں گا بے شک وہ بکشنے والا مہربان ہے پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدہ میں گر پڑے اور اس وقت یوسف نے کہا ابباجان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل کھانے سے نکالا اور اس کے بعد کے شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا آپ کو گاؤں سے یہاں لیا بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے وہ دانا اور حکمت والا ہے جب یہ سب باتیں ہو لین تو یوسف نے خدا سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھ کو حکومت سے بہرا دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بکشا اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجئو اے پیغمبر یہ اخبار غیب میں سے ہے جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے اور بہت سے آدمی گو تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ صلح بھی تو نہیں مانگتے یہ قرآن اور کچھ نہیں تمام عالم کے لیے نصیحت ہے اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں اور یہ اکثر خدا پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا رستہ تو یہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا رستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بیجتے تھے کیا ان لوگوں نے ملک میں سیرو سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے کیا تم سمجھتے نہیں یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نسرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا اور ہمارا عذاب اتر کر گناہگار لوگوں سے پھیرا نہیں کرتا ان کے قصے میں اکل مندوں کے لیے عبرت ہے یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو بلکہ جو کتابیں ان سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے